الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى ایک جیسا ہو ان چھے چیزوں کے اندر سونا چاندی اور گیمو جو خجور اور آخری نمک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا معزز سامعين باوقار حاضرین مجلس آج با تاریخ انتیس بارہ دو ہزار اٹھارہ کا باقاعدہ یہ تیسرا سیشن ہے تیسری مجلس ہے جس میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تیجارت خرید و فروخت لیندین کے موضوع سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی اصول اور باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اور کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے جس مقصد کو لے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد میں کامیابی آتا فرمائے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی شک اور کوئی شباہ نہیں جو اس میں خیر صلاح نیکی اور لوگوں کے لئے نفع اور فائدہ ہے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا احکاموں معاملات سے اور یہ نفع اور فائدہ اور خیر اور صلاح صرف ان کے دین کے حد تک نہیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کے اندر بھی داخل اور شامل ہے اور ان کے دل اور قلب اور روح کے حد تک نہیں بلکہ ان کے بدن اور جسم کے حالات اور معاملات کو بھی شامل ہے اسی طریقے سے رب زلجلال نے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا جن چیزوں کو ہمارے وہ پر حرام قرار دیا اس میں کوئی شک نہیں اور اس پر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ شر ہے اس لئے اللہ نے منع کیا شر اور نقصان کا پہلو اس کے اندر غالب ہے لوگوں کے دین اور دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر خیر نام کی چیز بھلائی نام کی چیز فائدہ اور نفع نام کی چیز ان ممنوعات کے اندر نہیں پائی جاتی اسی لئے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا ہے رب زلجلال اسی معنی اور مفہوم کو بہت واضح لفظوں کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا موروہم بالمعروف اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ آپ جائیں اور لوگوں کو معروف کا حکم دیں یا اموروہم بالمعروف لوگوں کو بھلی باتوں کا اچھی باتوں کا معروف کا حکم دیں وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ اور وہ چیزیں جو بھلی نہیں ہیں فائدہ مند نہیں ہیں منکر ہیں نقصان دے ہیں ایسی تمام چیزوں سے لوگوں کو روکیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ اور جو پاک نہیں خبیث ہیں ایسی ساری چیزوں کو لوگوں کیلئے آپ حرام قرار دے دیں یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر کے بھیجا سورہ عراف آیت نمبر ایک سو سکتا ہوں ایک اور جگہ فرمایا قُلْ اَمَرَا رَبِّ بِالْقِسْتِ آپ کہیے کہ میرے رب نے عدل کا انصاف کا حکم دیا ہے اَمَرَا رَبِّ میرے رب نے حکم دیا ہے بِالْقِسْتِ انصاف کا شریعت اسلامیہ مکمل عدل اور انصاف ہی کا فرطو ہے آگے فرمایا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشْ آپ یہ بھی کہیے کہ میرے رب نے ہمیں وہ چیزیں جنہیں آپ بے حیائی کہیں برائی کہیں ان تمام چیزوں سے ہمارے رب نے ہم کو منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہمارے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکامات ہیں کرنے والے کیے جانے والے کام ہیں اور جو بھی مباح اور جائز چیزیں ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے اس میں انصاف ہی انصاف ہے اس میں صلاح ہے فلاح ہے نفع ہے اور اس کے برخلاف وہ چیزیں ہیں جن سے منع فرمایا ہے اس میں شر ہے فساد ہے نقصان ہے ضرر ہے دکھ ہے تکلیف ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے یہ بہت بنیادی چیز ہے اس لئے میں نے مناسب خیال کیا کہ آپ کے سامنے یہ شریعت اسلامیہ کا جو ایک نہایت ہی امتیازی چیز ہے جو اس شریعت کو اور تمام ادیان پر غالب کرتی ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو اصول ہیں وہ کیا ہیں اصول یہ بہت بنیادی اصل ہے جو ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے اب آئیے پہلا اصل جو اس کتاب کے حوالے سے اور اس کا خلاصہ آپ کے پاس ہے کتاب کا نام ہے اصول فی المعاملات المالیہ المعاصرہ کچھ بنیادی بات ہیں دور حاضر کے مالی معاملات سے متعلق کچھ اصولی بات ہیں اس میں سات اصولی باتوں کا ذکر ہے جس کا خلاصہ میں نے مختصر کرتے ہوئے اور آپ کے پاس یہ موجود ہے آپ کے پاس بھی اردو میں اگر ہے یا دیگر اور زبانوں میں ہے اس درس سے اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے اہم ترین اصول اور بنیادی چیزیں معاملات سے متعلق حلال اور حرام سے متعلق کاروبار سے متعلق دور حاضر کے اندر اور دور حاضر سے پہلے بھی انہی چیزوں سے متعلق بإذن اللہ گفتگو ہوگی پہلا ذابطہ اور پہلا اصل جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کاروبار میں تمام معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے حرام نہیں کاروبار جیسا بھی ہو تجارت جیسی بھی ہو خریدنا اور بیشنا بلکہ دنیا کے تمام معاملات اس میں اصل اور بنیاد یہ ہے کہ وہ حلال ہے اس کے حوالے سے اگر دلائل دیکھے جائیں کتاب و سنت کے اندر تو یہ چار قسم کے دلائل ہیں نمبر ایک وہ دلائل جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خریدنا اور بیشنا جائز اور درست ہے آگے آیات آئیں گی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَا وَحَرَّمَ الرِّبَا خریدنا اور بیشنا اللہ نے حلال قرار دیا ہے خریدنے اور بیشنے کو دلیل کی ایک شکل ایک قسم یہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر کہ خرید و فروخت کرنا ہمارے لئے جائز اور درست نمبر دو وہ دلائل جن سے فائدہ مند اور نفع بخش چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے فائدہ مند اور نفع والی چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کا لیندین کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے جیسا کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ رب العالمین ہی نے تم سب کے لئے فائدہ کیا ہے زمین اور آسمان کی زمین کی ساری چیزوں کو خلق لکم ما فی الارد جمیان زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لئے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری ملکیت میں اللہ نے دیا ہوا ہے مالک دراصل تو کون ہے اللہ رب العالمین اور وقتی طور پر اللہ نے سب کو مالک بنایا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز کا پر یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس سے ہٹ کر کے ایک اور چیز ہے اور وہ ہے کہ تمہارے فائدے کیلئے اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لئے یعنی تمہارے فائدے کیلئے کیونکہ لام کا استعمال کتاب و سنت کے اندر آپ دیکھیں گے تو جہاں ملکیت کے لئے آتا ہے وہیں انتفاع کے لئے بھی آتا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لکم تمہارے لئے تمہارے فائدے کیلئے تمہارے فائدے کیلئے یہ تب ہی ہو سکتا جب وہ ہمارے لئے جائز ہو کیونکہ جو حرام چیزیں ہیں حرام چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ تب ہی ہمارے لئے جائز ہو سکتا تب ہی ہمارے لئے ہو سکتا نفع بخص جب یہ پاک ہو کیونکہ نا پاک چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو نفع اٹھانے کے لئے یہ دونوں چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے کہ وہ حلال ہو نمبر ایک نمبر دو وہ پاک ہو اللہ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کیلئے پیدا کیا یعنی معنی یہ ہوا کہ اصل دنیا کی ساری چیزوں کے اندر پاک ہونا اور حلال ہونا ہے پاک ہونا اور حلال ہونا ہے یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا اس کا یہ معنی قطعی نہیں ہے کہ حلال ہے ہمارے لئے یعنی ہم بغیر کسی ضابطے کے ہم کوئی بھی چیز استعمال کر لیں حلال بہت ساری چیزیں ہیں بلکہ ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں یہاں تک کی حرام کی کوئی دلیل ہمارے پاس آ جائے اب اگر کوئی شخص کہے کہ مائک کا استعمال کرنا حلال ہے یا حرام کیا جواب دیں گے حلال اگر کہیں کپڑا پہننا کیسا حلال اگر کوئی پوچھے پنکھا لگانا کیسا کہیں گے حلال اگر کوئی پوچھے کہ مسجد کے اندر کارپیٹ بچھانا کیسا کہیں گے حلال کوئی بھی چیز دنیاوی اعتبار سے آدمی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ یقینی طور پر اس کے پاس جو حکم قرآن مجید کی سایت کریمہ سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے حلال ہے جائز ہے درست اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں حرام ہے تو اس سے کہا جائے گا تو پھر آپ دلیل پیش کریں اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے حرام ہونے کی کیونکہ اللہ نے تو زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے نفع کے لئے بنایا ہے اگر آپ حرام کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو کیا وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی اگر وہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ چیز اس دائرے سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا یہ معنی قطعی نہیں ہے کہ حلال ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کو ہم استعمال کر لیں نہیں طریقہ سکھانے کیلئے اللہ رب العالمین نے اس محضب قوم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیا آپ نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس طریقے پر چل کر اسے حلال بنا کر کے کھانا ہے مثال کے طور پر اگر درخت کے اندر پھل ہے تو وہ پھل ہمارے لئے کیا ہے حلال اور وہی پھل اگر توڑ کر درخت کا مالک مارکیٹ میں لے جا کر کے ٹھیلے پر رکھے تو وہ ہمارے لئے کیا ہے حلال تو کیا اسے ہم اٹھائیں اور لے کے چلتے بنیں حلال ہے کیا ایسا کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے پھر کیا کرنا چاہیے اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایوہ النس قلو ممہ فی الارض حلالا طیبا اے لوگو تم ان چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین کے اندر دے رکھی ہیں انہیں حلال بنا کر کے اسے کھاؤ اس حال میں کہ وہ پاک ہو یعنی وہ فی نفس ہی حلال ہے پر اسے حلال بنانا ہے یعنی ایسے طریقے سے اس کو لینا ہے کہ وہ ہمارے لئے حلال رہے تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حلال بنایا ہے اور اس کا طریقہ سکھانے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ یہ طریقہ اگر ہم اپناتے ہیں تو وہ ہمارے لئے حلال ہوگا یعنی خریدنے اور بیشنے کا یہ واضح اور جائز طریقہ ہے اسے اگر ہم اپناتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لئے جائز اور درست ہوگا اسی طریقے سے کتنی شکلیں ہو گئیں دو شکلیں دو شکلیں بیان کی گئیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چیزوں میں اصل اباحت اور حلال ہونا ہے دنیاوی چیزوں میں دو شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں نمبر ایک اللہ نے خریدنے اور بیشنے کو جائز قرار دیا نمبر دو ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جس میں نفع ہے اور فائدہ ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے چیزوں میں یعنی وہ کام جو اللہ سے ہمیں قریب کرنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ مل جائے ام لہم شورکا شرعو لہم من الدین ما لم یعظم بھی اللہ ام لہم شورکا شرعو لہم من الدین ما لم یعظم بھی اللہ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ جاتی ہم اپنی طرف سے اسے شریعت بنا کر کے نہیں پیش کر سکتے شریعت بنا کر کے پیش کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف دیا کسی اور کو نہیں دیا تو یہ عبادات کے اندر ہے باقی رہے عادات یعنی دنیاوی معاملات تو اس میں ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا آپ نے فرمایا انتم اعلموا بی اموری دنیا کو تم دنیاوی معاملات کو بخوبی جاننے والے ہو ہم سے کہیں زیادہ تم ان چیزوں کو جاننے والے ہو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی کاموں کے اندر اصل جواز ہے اور خریدنا اور بیشنا یہ دنیاوی کاموں میں سے ہے عادات میں سے ہے نہ کی عبادات میں سے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اصل جواز ہے عباحت ہے خریدنے اور بیشنے کے اندر تجارت کے اندر نہ کی حرمت ہے چوتھی اور آخری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعتِ اسلامیہ کے اندر سہولت آسانی کا معاملہ اب اس کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے سہولت اور آسانی فرمایا وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اللہ نے دین کے اندر حرج نام کی چیز کو ختم کر دیا ہے حرج ہر وہ چیز جس میں انسان گناہ محسوس کرے تنگی محسوس کرے اللہ رب العالمین نے اسے ختم کر دیا ایک دیکھے فرمایا یُریدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُریدُ بِكُمُ الْعُسْرِ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں اللہ چاہتا ہے یُریدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُریدُ بِكُمُ الْعُسْرِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اِذَا خُوِّرَ بَيْنَ اَمْرَئِن اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملات کے بیچ میں اختیار کرنے کی اجازت دی جاتی تو آپ دونوں میں جو آسان ہوتا اسے آپ چن لیتے تھے کہ آپ چاہو تو ایسا کرو چاہو تو ایسا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرتے دیکھتے دونوں میں آسان کونسا ہے اسے آپ اپنا لیتے تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب زلجلال نے شریعت اسلامیہ کے اندر سہولت اور آسانی کو اور بقیہ تمام چیزوں کے اوپر غالب کیا ہوا ہے لوگ عام طور پر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ساز و سامان کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس محسسر نہیں ہے ہمارے بھائی کے پاس محسسر ہے پڑوسی کے پاس محسسر ہے بازار میں محسسر ہے بہت ساری اور جگہوں پر محسسر ہے پر وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت کی چیز ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں پر آسانی کرتے یہ انہیں اجازت دے دی آپ ان ضروری چیزوں میں سے جو بھی اپنانا چاہیں لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں خریدنے اور بیچنے کی شکل کو اختیار کرتے ہیں یہ بہت اہم پہلو ہے جس پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ رب زلجلال نے بہت بڑا کرم کیا ہے اس امت پر کہ انہیں خریدنے اور بیچنے کی اجازت دے دی تاکہ سارے لوگ اپنی ضرورت کی چیزوں کو دوسروں سے لے بھی سکے انہیں دے بھی سکے اور بہت بڑی آسانی اس کے ذریعے سے آ جاتی ہے کہ ہر شخص کو ساری چیزیں خود ہی مہیا کرنا نہیں ہے بلکہ لوگ الگ الگ چیزوں کو الگ الگ حساب سے تیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خرید کر اور بیچ کر اپنی ضروریاتِ زندگی کو پوری کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے یہ چار طریقے ہیں جنہیں آپ سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعتِ اسلامیہ کے اندر اصل اور بنیاد جو رکھی ہوئی ہے وہ کس چیز کی چیزوں میں اصل حلال ہے چیزوں میں اصل حلال ہے تو چیزوں میں اصل حلال ہے اسے میں کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے لیندین بھی ہے خرید و فروخت بھی ہے انہی آیات میں سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہی اصل ہے یہی بنیاد ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے یا ایہوالذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اہدو پیمان اور تمام طرح کے آپس کے اتفاقات اور تمام طرح کے معاملات کو بحسن و خوبی پوری کیا کرو اوفو بالعقود پوری کرو جو بھی آپس کے اتفاقات ہیں ان سب کو تم اچھی طرح سے پوری کرو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی بھی معاملے کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا تمام طرح کے اتفاقات کو تمام طرح کے معاملات کو اس کے اندر داخل ہو شامل فرما لیا اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ربِ ذُوَلْجَلَال نے ان تمام چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام تھیں کھول کھول کر کے بیان فرمایا ایک ایک کر کے ان کا نام لیا معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں کا نام نہیں آیا ہوا ہے اس لسٹ کے اندر اس فیرس کے اندر حرام والی لسٹ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا پیار نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ذکر فرمائی تو وہ کیا ہے حلال ہے ایسے ہی اگر احادیث کی زخیرے کا مطالعہ فرمائیں تو بے شمار احادیث ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہی اصل اور بنیاد ہے کہ کاروبار جس نوعیت کا بھی ہے اس میں اصل حلال ہے پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام قرار دیا ہے وما سکت عنہو اور جس کا حکم اللہ نے نہیں بیان فرمایا فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ مِمَّا عَفَا عَنْكُمْ تو یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لئے معاف کر دیا ہے یعنی اسے آپ کر سکتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اجازت ہے اللہ رب العالم کی طرح سے جو حلال ہیں وہ تو کری سکتے ہیں اور جس کا کوئی حکم نہیں بیان ہوا ہے یہ اس میں سے ہے جس کا اللہ رب العالمین نے عام معافی نامہ ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے کہ آپ اس کو اگر کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس طور پر اور بھی روایات ہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات اور حادیث کے ذریعے سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ جو بھی ہوں ان میں اللہ رب العالمین نے اصل اور بنیاد جو قرار دی ہے وہ حلال کو اگر اختلاف ہو دنیاوی معاملات دنیاوی کاموں دنیاوی امور کے حوالے سے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام تو یہ مان کر کے چلیں کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہوا ہے جب تک یہ حرام ثابت نہ ہو جائے حرام کی دلیلیں ہمارے پاس کہ حلال ہے تو کیا دلیل ہے اور یہ جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں جسے اہل علم بدات قرار دیتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرے بدات ہے کہ اچھا تو اس طرح کے گھر بھی پہلے نہیں ہوتے تھی یہ بھی بدات ہے پہلے گھوڑے کی سواری کرتے تھے فلایٹ کی سواری کر رہے بھی بدات ہے موٹر سائیکل پر چلتے ہیں بھی بدات ہے اور نہ معلوم کیا چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں بھی بدات ہے اس طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے دنیاوی معاملات کی مثالیں دی جاتی ہیں اس اصل کو اگر آپ نہیں کر رہا ہے دنیاوی معاملات میں تو اصل حلال ہے یہ فلایٹ کا آپ نے نام لیا گاڑی اور موٹر کا آپ نے نام لیا چھت کا آپ نے نام لیا تمام ان آسانی والے کاموں کا آپ نے نام لیا یہ سب دنیاوی معاملات ہیں اس کو اللہ نے حلال قرار ہی دیا ہوا ہے اس کے لئے کس دلیل کی ضرورت ہے پر جسے آپ نے دین سمجھ کر سواب سمجھ کر عبادت سمجھ کر اللہ کا تقرر سمجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا متبع سنت سمجھ کر کیا ہوا ہے تو اس کی دلیل ہے کیونکہ اس میں اصل تو حرام ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کی تو جو لوگ ان بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے اس طرح کے مسائل لائے جاتے ہیں پیش کی جاتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دیا جاتا ہے دینی معاملات کو معاملات میں چاہو کاروبار ہوں یا دیگر اور اس میں اصل حلال ہے جیسا کی بیشمار آیات اور حادث کے ذریعے سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے میں یہاں مثالیں بہت ہیں اور کئی مثالیں دی جا چکی ہیں پر اس دور میں چلنے والے کچھ ایسے کام حصر حاضر کے کچھ ایسے کام کی جس کے بارے میں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں وہ مثالیں اگر لائی جائیں تو باتیں تھوڑی اور زیادہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب یہ کچھ دیر پہلے اس سے پہلے کی مجلس کے اندر ایک سوال بھی کیا گیا تھا اور یہی مثال میں بطور نمونہ کے پیش کر رہا ہوں عربی میں اسے بیعے تقصید کہتے ہیں انسٹالمنٹ اگر کوئی سامان ہم خریدتے ہیں تو خریدنے کی دو شکل ہے یا تو نقد اور یا ادھار یہ دو شکلیں ہوتی ہیں عام طور پر نقد اگر ہم سامان خریدتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہم نے ایک طرف سے پیسے دیا اور دوسرے طرف سے ہمیں سامان ملا پر اگر ہم اسے پیسے نہیں دیتے اور سامان لے لیتے ہیں اور پیسے دینے کا وعدہ کر دیتے ہیں اب اس وعدے کی دو شکل ہوتی ہے یا تو یہ کہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد ابھی جیب میں نہیں ہیں گھر سے لا کر دیتا ہوں یا چند دنوں کے بعد ابھی کہیں راستے میں کوئی معاملہ ہے اور فلان جگہ یہ معاملہ ہو جائے گا آپ کو دے دوں گا اور یا چند مہینوں یا سال کے اندر اندر مختلف قسطوں میں انسٹالمنٹ کے طور پر ہم اسے آدھا کر دیں گے یہ دو شکلیں عام طور پر ہوتی ہیں اگر یہ ذابطہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہم کیا کہیں گے خریدنے اور بیچنے کی اجازت تو ہمیں شریعت اسلامی نے دی ہوئی ہے چاہے ہم ادھار لیں یا نقد لیں دونوں کی اجازت ہے کہاں سے اجازت ہے اللہ نے چیزوں میں کیا بنایا حرام اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر ایسا کروگے تو حلال ہو ایسا کروگے تو حرام اس کا نام اگر کہیں نہیں آیا ہوا ہے تو یہ حلال کی فیرست میں جائے گا پر اس کے اندر تھوڑی تفصیل بیان اس لئے کرنی ہے کیونکہ اس میں کچھ ہم یہ نتیجہ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے دونوں طریقے سے آپ ادھار خریدتے اور بیشتے ہیں تو بھی جائز ہے اور نقد خریدتے اور بیشتے ہیں تو بھی جائز ہے اور ادھار کی دو شکلیں ہیں یا تو ایک ہی قسط میں دے دیں یا کئی کئی قسطیں اس کی آپ مہانہ یا ہفتہ اس کا متین کر لیں اور اسے دیتے رہے ٹائم ٹائم سے اصل اشکال جو آتا ہے لوگوں کے درمیان وہ یہ کہ قسط پر اگر کوئی سامان ہم لے رہے ہیں تو اس کا ریٹ نقد لینے والے ریٹ سے الگ دیا جاتا ہے اور کچھ بڑھا کر دیا جاتا ہے یعنی وہ سود ہو جاتا ہے اور اس کا لینا اور دینا سود ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے اگر نقد آپ خریدتے ہیں تو کتنے میں پانچ ہزار میں اور اگر ادھار آپ خریدتے ہیں تو ساڑھے پانچ ہزار میں ادھار کا مانا بعد میں آپ دیں گے کشتوں میں دیں گے یا ایک ہی میں دیں گے لیکن چھے ہزار میں اس کا ریٹ ہے کیا آپ کہیں گے دیکھیں پانچ ہزار کی چیز ہے اور وقت لینے کی وجہ سے ایک ہزار یا پانچ سو روپے انہوں نے بڑھا کر کے ہم سے لے لیا یہ سود ہو گیا وقت کے بدلے میں پیسہ یہ سود ہو گیا حرام کہنے والے لوگ یہ بات کہتے ہیں پر یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ پست پر سامان لیتے ہیں یا نقد لیتے ہیں ریٹ اس کا جو بھی ہو جائز اور درست آپ ذرا غور کریں نقد لینے والے شخص کیا بیچنے والے شخص کی ایک ہی بات پر وہ اسے ایک شخص خرید لیتا اور دوسرا شخص آتا ہے وہ آگے اور پیچھے کرتا ہے بھاوت آو کرنے میں پانچ ہزار میں وہ بیچ رہا ہے ایک شخص آتا ہے پانچ ہزار میں لے کر کے چلا جاتا ہے دوسرا شخص آتا ہے اور وہ اس سے توڑ کرتا ہے کیسے نہیں چار ہزار روپے کم کر دیتے ہیں آپ سو روپے کم دینا نہیں ایک ہزار روپے کم کر دیتے ہیں پانچ سو روپے کم کر دیتے ہیں دو سو روپے تین سو روپے کم کر دیتے ہیں اس طریقے سے دونوں ایک طرف ادھر سے بڑھتا ہے اور ادھر سے گھٹتا ہے اور پھر آ جاتے ہیں کہ ساڑھے چار پر ڈن کر دیتے ہیں وہ ہی شخص نقد پانچ ہزار میں بیچا اور ساڑھے چار میں بیچا اور کبھی کبھار نقد ساڑھے پانچ میں بیچ لی کیا ہم یہ کہیں کہ یہ جو اس نے ساڑھے چار میں خریدا یہ اس کا ریٹ ہے کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کا اس نے دس ریٹ نہیں بنایا دس روپے کم کیا پھر پچاس روپے کم کیا پھر سو روپے کم کیا پھر دو سو کم کیا پھر چار سو کم کیا بعض علاقوں کے اندر تاجب ہوتا ہے کہ وہاں اگر کشٹمر جائے تو بغیر خرید واپس نہیں آئے گا خاص طور سے دلی میں اس چیز کا کچھ لوگ نے تجربہ کیا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ہاتھ اگر آپ نے ڈال دیا ہے کسی چیز پھر تو اب آپ بولو آپ کو کتنے میں چاہیے انہوں نے تو اتنا ریٹ بتا دیا اس سامان کئے ریٹ ہے آپ کو چاہیے تو کتنے میں چاہیے نہیں زیادہ ہے جو ریٹ اس نے بتایا زیادہ ہے چلو ٹھیک آپ دس سو روپے کم دینا نہیں تب بھی زیادہ تو آپ بولو تو سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر دو سو تین سو چار سو روپے کم بولوں چھوڑ دے گا پیچھا تو اتنا بولتا نہیں اتنا کم کیوں کرتے ہیں تھوڑا سا اور بڑھائیں یہاں تک کہ وہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی کم کروا لیتا ہے تو کم کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور اس کے گلے اس کو پہنا دیتا ہے چھوڑتا نہیں اس کیا ہم ریٹ بتانے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا نہیں بھاو تاؤ کرنا اور اس کے ایک ریٹ بتانا کوئی حرزق نہیں دونوں کے اندر یہ اجازت ہے کوئی معاملہ نہیں اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ سود جو حرام ہے جیسا کہ آگے آئے گا سود جو حرام ہے وہ کہاں پہ حرام ہے کہ ایک ریٹ متعین کر کے اور اسے ادھار کے طور پر دیا گیا اور جب اس کا وقت آیا اس کے عدا کرنے کا تو عدا نہیں کر سکتا ایسے حالات آتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ایک مہینے کے بعد دو پر کچھ اس کے اندر بڑھا لو دو پرسنٹ یہ دوسرا عقد ہے پہلے عقد سے ہٹ کر سمجھ رہے ہیں ایک عقد تو تھا کہ اتنے دنوں کے اندر آپ اس چیز کو عدا کر دیں گے اور اس کا یہ ریٹ ہے اگر وہ اتنے دنوں کے اندر عدا کر دے نہ کوئی کمی این زیادتی ہے اتنے میں عدا ہو گیا نہیں عدا کر سکا وہ شخص بعد میں عدا کر رہا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ وقت بڑھا لیں اور کچھ چیز کی قیمت بڑھا لیں اور وہ قیمت اپنی طرف سے کبھی کبھار ٹائم ہو جانے کے بعد یہ دوسرا عقد ہوتا ہے اور کبھی یہ دوسرا عقد شروع ہی میں کر لیا جاتا ہے آپ بہت سارے بینک وں اسی کا نام شریعت لے سود رکھا ہے یہ ہے سود یہاں ایسی چیز نہیں ہے ایک ہی بار عقد ہوا ہے دو عقد نہیں ہو رہا ہے اسے ایک آ جا رہا ہے آپ کو نقد لینا ہے آپ نقد لے لو آپ کو ادھار لینا ہے ادھار لے لو فکس کر لو کوئی ایک اگر ادھار لیتا ہے قسطوں پر لیتا ہے تو اسے جو دونوں کے درمیان وقت ہوتا ہے اس متعینہ وقت پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کو دیتے رہتے ہیں اگر دیر کر دیتا ہے تاخیر سے کام لے لیتا ہے تو الگ سے اس کے اوپر اضافہ نہیں کرتے ہیں بلکہ تحفظ کے طور پر اگر وہ کچھ چیزیں بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لے یا کچھ لکھا پڑھ ہی پہلے سے کر لے تاکہ ضائع نہ ہونے پائے اے سامان اور ادا کر دینے کے بعد اس کی وہ چیز واپس کر دی جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی تست وہ وقت پر نہ ادا کر سکے تو اس میں قیمت کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس قیمت پر تیع ہوا ہے وہ وقت وقت سے مسلمان نے وعدے کی پابندی کی ہے تو اسے وقت پر دینا ہے لیکن اگر صورتحال کچھ آگئی ہے ایسی کی نہیں دے پا رہا ہے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے اور سامنے والے کو اس کی محلت دینی چاہیے پر اس کے بدلے میں پیسے روپے نام کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے اگر ایسا کر لیا جاتا ہے یہ دراصل قسط والا سودا جو کی جائز اور دوست ہے اس کے اندر ایک اشکال آتا ہے ہماری اس ملک کے اندر جو طریقہ اپنائے جاتا ہے وہ طریقہ غلط ہے یہ شریع طریقہ نہیں اپنا یہ شریع طریقہ ہے اگر ہم اور آپ مل کر کے ایسا معاملہ کرتے ہیں جائز اور درست ہے پر بینک کے ذریعے سے اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نام پر ہم سے وہ سود لے لیتا ہے کسی نام پر اگر قسطوں پر آپ کرتے ہیں تو کمپنی سے پیمنٹ پہلے لے کر کے اور پھر کسٹمر سے وہ پیسے ٹائم ٹائم سے لیتے ہیں اگر کسی ایک کے اندر لیٹ ہوئے تو لیٹ فیس لیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتے یہ عام طور پر بینکوں کے ذریعے سے قسط پر انسٹالمنٹ پر لے جانے والے سامان کی یہ صورتح حال ہے جو پائی جاتی ہے اس لیے اس کے اندر ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم اگر پراویٹ طور پر آپس میں اگر ایسا کچھ اللہ قسط پر وہ جائز اور درست نہیں سود کے بغیر وہ معاملہ آتا ہی نہیں ہے اس لیے بینکوں کے ذریعے ہم اس سرے کا معاملہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے لئے جائز اور درست نہیں ہے یہ وہ مثال ہے جو اس موضوع کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہی رہا تھا اور اسی کے ساتھ اس اصل پر جو پہلا اصل ہے بات پوری ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمی سے دعا گو ہوں کہ رب زلجلال ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں کاروبار کے احکام اور مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زندگیوں کو اچھے اور بہتر بنائے ہماری زندگی میں جو غلطیاں اور کمی آئی ہوئی ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق بخش آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ